موسیقی سینر صحافی اور انکر پرسن ارشد شریف کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے قتل ناروبی پولیس نے متوب ملزن کے غلط شناک پر نشانہ بنایا پولیس کے مطابق گاڑی چوری کے تلاب پر ناکہ بندی کی ہوئی تھی ارشد شریف کی گاڑی رکنے کی بجائے آگے بڑھ گئی گاڑی ناکے پر رکے بغیر گزری تو فائرنگ کی کار پر فائر کی گئی نو گولیوں میں سے ایک ارشد شریف کے سل میں لگی گولی لگنے سے وہ واقعہ پر ہی دم توڑ گئے موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر کو ٹیلی فون واقعہ کی غیر جانبدار اور شفاق تحقیقات پر زور وزیراعظم کی میت کی جلد واپسی کی کارروائی کی درخواست کینیا کے صدر کا واقعہ پر افسوس کا اظہار پوسٹ مارڈم کے بعد ارشد شریف کی میت کل یا پرسوں پاکستان بھیجی جائے سیاسی قیادت کا ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف اور آتفری زلداری کا مطور صحافی کہل خانہ سے تازیر وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو کا ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی حلاقت کا واقعہ انتہائی صدمے کا باعث ہے وزارت خارجہ آکینیا کے حکام سے رامتے میں ہیں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے ایک شوکنگ واقعہ ہے اور اس کی میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے اس افسوسناک واقعے کا اظہار کروں جو انیشل انویسٹیگیشن ہے اس کا آنا بہت ضروری اور اہم ہے طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا اور فرسٹ ریپورٹ کا وہ آتے ہی کینین حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کرے گی اور وزیراعظم نے وزارت داخلہ اور فورن منسٹری کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ تمام جو پرسیجرل ایڈمنسٹریٹیو ورک ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے افاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ارشد شریف کی رہاش کا پہنچ گئیں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ارشد شریف کی موت پر سیاست نہ کی جائے وزیراعظم نے وزارت خارجہ اور داخلہ کو مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے بیڈیا سربراہ عمران خان کی بھی ارشد شریف کی رہاش کا آمد کہا ارشد شریف کی موت کی عدالتی تحقیقات کی جائے آئیس پی آر کا سینئر صحافی ارشد شریف کی ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار بیان میں کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ لوہیقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی درجات کو بلند کرے وزر خارجہ بلاول بھٹو کے عمران خان پر وار بولے ہم نے ایک ہو کر جھوٹ کا مقابلہ کیا چار سال تک تبدیلی کے نام پر ملک کو تباہ کیا گیا سابق وزیراعظم کی کوشش تھی ملک دیوالیا ہو جائے حکومت نے ملک کو دیوالیا کے خطرات سے نکالا نا اہلی کا فیصلہ عمران خان کے الیکشن لڑنے لے رکاوٹ نہیں عمران خان کے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں جس قانون کے تحت نا اہل ہوئے وہ تو صرف اسی نشست کی حد تک ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھا من اللہ کے ریمارکس عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ فوری موطل کرنے کی استعدام استرد سرٹیفائیڈ کاپی کے بغیر کیسے فیصلہ موطل کر دے پہلے بھی نا اہلی ہوتی رہی ہے کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا عمران خان کو میاں والی کی سیٹ سے ڈی نوٹفائی کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے دوہزار اٹھارہ کی نشست خالی خرار دے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے اس نشست پر زمنی الیکشن کا اعلان کیا جائے گا پی ٹی آئی سربراہ کے زمنی الیکشن کی چھے سیٹوں پر کامیابی کے نوٹفیکیشن رکھ دیے گئے عمران خان کی نا اہلی سے متعلق توشہ خانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری عمران خان نے جانبوچ کر الیکشن کمیشن میں غلط گوشواریں جمع کرائے ملنے والے تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کا پیش کیا گیا بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا عمران خان کی نا اہلی آرٹیکل ترے سٹھ ون پی کے تحت کی گئی آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے عمران خان کی درخواست پر اعتراضات آئید سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے اعتراضات لگا کر درخواست واپس کر دی ریجسٹر آر آفیس کے مطابق درخواست گوزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا درخواست نے بنیادی حقوق سے متعلق معاملے کی وضاحت بھی نہیں کی گئی عمران خان حکومت کا بلین ٹریز سونامی منصوبہ نیب کے ریڈار پر آ گیا نیب نے پروجیکٹ پر کرپشن کی انکواری شروع کر دی پروجیکٹ ڈیریکٹر نے خبر پختن خواہ کے تمام ڈی ایف اوز کو خط لکھ دیا مفت تقسیم ہونے والے بودوں کی تفصیل مانگ لی گئی وزیراعظم دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ کے شہباز شریف سعودی انویسمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے سعودی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ دو طرفہ تعاون اور ملکی معیشت سے متعلق بات ہوگی وزیراعظم سعودی ولیہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں ایشیائی ترقیابی بینک کے ساتھ بریس پروگرام کے تحت کرس پراہمی کے موہدے کی تقریب ایشیائی ترقیابی بینک کے عالی حکام کے شرکت وزیراعظم نے خطاب میں کہا کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے موہدہ کارگر ثابت ہوگا موہدے سے معیشت کے استحکام میں مدد ملے گی وزیر خزانہ اس حاجرہ نے کہا کہ پاکستان کو سراب سے شدید نقصان پہنچا ایشیائی ترقیابی بینک کے بروقت تعبون کرنے پر شکر گزار ہیں اڑیالا جل میں قیدیوں پر تشدد کے خلاف دائر درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ہفتے میں انسانی حقوق کی خصوصی عدالت قائم کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سیکرٹی انسانی حقوق جیل سے متعلق ریپورٹس بھی پبلک کرے آئی جیل اور سپریٹنڈنڈ اڑیالا جیل کے خلاف تارروائی کا بھی حکم اڑیالا جیل حراستی مرکز ہے وہاں سامراجی سوچ موجود ہے اڑیالا جیل میں شکایت سیل بھی قائم کیا جائے سروسز ہسپتال لاہور میں سہولیات کا فقدان ڈینگی کاؤنٹر سے لیپ کا عملہ غائب سی بی سی ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشان ایڈمن بلوک مہتجاج ایک سری ٹیسٹ پر معمور اہلکار کو سی بی سی کاؤنٹر پر بٹھا دیا گیا وارٹس میں چوچوں کے بعد چوہوں کی بھی بھرمار رات کو سوتے وقت مریضوں کو کاٹنے کا ڈر ہسپتال کے وارٹس میں صفائی کی صورتحال بھی انتہائی خراب رشی سونک کنزروٹیف پارٹی کے سربراہ منتخب پہلے ایشیا نجات برطانوی وزیراعظم ہوں گے رشی سونک برطانیہ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں خوزشتہ دنوں برطانوی وزیراعظم لیس ٹرس نے اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا اور وہ صرف پینتالیس روز ہی عہدے پر رہی قومی کرکٹ سکوارٹ پاک بھارت میچ کے بعد ملبرن سے پرٹ پہنچ گیا پاکستانی ٹیم کل صبح پریکٹس کرے گی قومی ٹیم اکلا میچ پرٹ میں ستائش اکتوبر کو زمبابوے کے خلاف کھلے گی ہندو برادری کو دیوالی کے پھوشیاں مبارک پاکستان اور دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی منا رکھی ہے روشنیو کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں اور تہائف دینے میں مصروح گھروں کو مختلف رنگوں سے سجانے کے علاوہ یہ بھی جلائے جاتے ہیں موسیقی